کہ اللہ جلل شانو ضرور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے تو اتنی تو کریم ہے ذات اللہ کی میرے آپ کے گناہ تو اس دن سے شروع ہوئے جس دن پیدا ہوئے یا تو اس دن ختم ہو جائیں گے جس دن موت آئے گی یا اگر بڑا گناہگار ہے اور اپنی بدمستی میں بلکل بغاوت پر اٹا ہوا ہے تو قیامت تک چلے جائیں گے لیکن اللہ کی رحمت کی وسط عزل سے شروع ہوئی عبد تک اس عزل کا کوئی پتہ نہیں اس عبد کا کوئی پتہ نہیں لیکن میرے عزیزو ایک انسانیت کا تقاضی بھی ہے کہ اگر کوئی میرے آپ کے ساتھ اتنی محبت اتنے پیار کا معاملہ کر رہا ہے تو میرے آپ اس کے ساتھ کچھ انسانیت بھی دکھائیں کچھ انسانیت بھی دکھائیں اللہ حکام انہیں بندے کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کر 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 اللہ کے سمندروں کو کڑغا بھی کر دے تو سمندر اللہ سے دعا کرتے ہیں التجا کرتے ہیں اے اللہ تُو ہمیں اجازت دے اس کو بہا کے لے جائیں آسمان اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ تُو مجھے اجازت دے کہ میں اس کو ڈھا دوں پہاڑ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں اللہ تُو ہمیں اجازت دے اس کو پیس ڈالیں فرشتے اللہ سے دعا اجازت مانگتے ہیں اللہ تو ہمیں اجازت دے اس کو آسمان پر لے جا کے نیچے فکیں زمین اللہ سے اجازت مانگتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے میں نگل جاؤں اس کو تو اللہ جلل شانو آگے سے کیا فرماتے ہیں اللہ جلل شانو فرماتے ہیں اس کو تم نے پیدا کیا ہے اس کو تم نے پیدا کیا ہے اس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کو میں نے پیدا کیا ہے تو میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا آئیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد اپنی ڈسکوشن کنٹینیو رکھیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے جو کہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت میری آنکھوں کے سامنے سے گھوم رہی ہے میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام جس کا نام مسیرا ہے جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے ہلکے بجنے لگتے ہیں جس سے ایسی دلاوے سوریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی پس خوشنوہ آنکھوں والی ہوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانہو اس کو ہم سے جوڑ دیں پھر وہی ہوریں جنت کے دروغہ رزوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہو رزوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے ہاتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سر کے شیعتین کو قید کرو اور گلے میں تاک ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اختارہ جل شانہو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ایک مرتبہ ہمارے دوست ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ہم مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے تو رات کے وقت ایک آدمی کی ہم کو آواز آئی میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں یا اللہ میں ہوں یا اللہ میں ہوں تو ہم بڑے احران ہوئے اس کے پاس گئے پوچھا بھئی یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ تحجد کا وقت ہے فجر سے تھوڑی دیر پہلے اللہ جل شانہو پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے بھئی کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کروں ہے کوئی جو اپنے گناہوں سے پچھلی زندگی پہ توبہ کرے اس کو معاف کروں تو میں یہاں کھڑا ہوں کہ اللہ جل شانہو سے فرما رہا ہوں یا اللہ میں ہوں یا اللہ میں ہوں خیر